ناظرین ڈراما سیریل بیٹیاں کی نیکسٹ اپیسورڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعاد اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہے اسے آئیزہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اب وہ اس سے معافی مانگ رہا ہے اور اسے معافی مانگنی بھی چاہیے کیونکہ آئیزہ کی محبت کا مان توڑا تھا اس نے لیکن آئیزہ کا دل بالکل بھی سعاد کو معاف کرنے کا نہیں چاہ رہا لیکن جب آئیزہ ماں بنے گی تو اسے یقیناً سعاد کو معاف کرنا ہی پڑے گا لیکن آئیزہ کو فیلحال سعاد کو معاف نہیں کرنا چاہیے اور اسے اسی طرح درپانا چاہیے جس طرح اس نے آئیزہ کو تکلیف دی تھی سعاد نے جو غلطی کی ہے اور جو کچھ اس نے آئیزہ کے ساتھ کیا ہے اس کا پشتاوہ اسے بہت بے سکون رکھے گا اور سعاد آئیزہ سے کہے گا کہ میں مانتا ہوں میں معافی کے لائق نہیں ہوں لیکن میں اپنے بابا اور سنہ کی باتوں میں آ گیا تھا میں جانتا ہوں مجھے ان کی بات سننے کے بجائے تمہاری بات سننی چاہیے تھی لیکن آئیزہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب ہمیں ہماری آنے والی زندگی اور ہمارے بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے آئیزہ کہے گی کہ سعاد جس تکلیف سے میں گزری ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اس تکلیف سے گزرو تاکہ تمہیں بھی میری تکلیف کا اندازہ ہو جس کے بعد سعاد فضا کو بھی کال کر کے کہے گا کہ آئیزہ سے کہو مجھے معاف کر دے کیونکہ اب آئیزہ کی بے رخی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی جس کے بعد فضا بھی آئیزہ کو کال کر کے پوچھے گی کہ کیا تم سعاد کو معاف نہیں کر سکتی آئیزہ کہتی ہے کہ نہیں فضا میں سعاد کو معاف نہیں کروں گی یہ میرے لئے بلکل بھی آسان نہیں ہے اس نے بہت زیادتی کی ہے میرے سعاد میرا بہت نقصان کیا ہے ساتھ کی وجہ سے ہی محبت جیسے جذبے سے میرا یقین اٹھ کیا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اسے معاف کر دوں فضا کہے گی کہ دیکھو آئیزہ وہ تمہارے بچے کا باپ ہے ایک نہ ایک دن تو تم اسے معاف کر ہی دوگی کیوں نہ ابھی سے اسے معاف کر دو اور اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو آئیزہ کہتی ہے کہ نہیں فضا میں چاہتی ہوں کہ وہ اس تکلیف سے گزرے جس تکلیف سے میں گزری ہوں جبکہ دوسری جانب فضا بچہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے لیکن دانش اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بچہ ہو نہ ہو اولاد ہو نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے لئے تم اہم ہو تمہارا ساتھ اہم ہے میری زندگی تمہارے ساتھ پرفیکٹ ہے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اگر اولاد نصیب میں ہوگی تو خدا ہمیں ضرور دے گا تمہارا اس طرح مایوس ہونا میں نہیں دیکھ سکتا فضا کے ساس باہر سے یہ سب سن رہی ہوگی اور اسے فضا کو ٹارگٹ کرنے کا ایک نیا بہانہ مل جائے گا لیکن اس بار دانش فضا کے ساتھ ہے اب فضا کو ہرانا جہاں آرہ کے بس کی بات نہیں ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئیزہ کو ساتھ کو ماف کر دینا چاہیے یا نہیں اپنی قیمتی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولئے گا موسیقی